ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل ڈبل ایم ڈبل ایس نیٹ ورک میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈریم لیون ایلیکن ٹی ٹین لیگ کے میچ جو کی ایم ای ایو اور ایل ای ایم ٹیم کے بیچ ہونے والا ہے تو اس میچ کی ڈریم لیون ٹیم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا تو چلیے ٹائم ویش نہ کرتے ہوئے سیدھے ویڈیو پر چلتے ہیں اور ٹیم چننے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ٹیم میں کوئی بھی چینجنگ یا اپ ڈیٹ فائنل ٹیم اپ ڈیٹ سب کچھ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر ملے گی تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوئن کر لیجئے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ویکٹ کیپر کی جہاں آپ کو سب سے اوپر اختر مل جاتے ہیں اختر کو تو چھوڑیے ایلگر مل جاتے ہیں بہتی بیشٹ اپشن ہے ایلگر اور بہت اچھی فوم میں بھی ہے تو آپ انہیں اسمال لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لیں دونوں کے لیے بہتی بہترین اپشن ہے یہاں پر ایلگر اور نولز کو فلال چھوڑ دیجئے زفر مرزا کو اسمال لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لیں یہ بھی دونوں کے لیے بہتی بہترین اپشن ہے بہتی اچھی فوم میں کھیل رہے ہیں تو انہیں بالکل لے کر چلیں اس کے آگے یہاں پر ربن رحمان انہیں موقع نہیں ملا ہے انہیں فلال چھوڑ دیجئے اور آگے بات کرتے ہیں یہاں پر بیٹنگ اوڈر کی بیٹنگ اوڈر میں سب سے اوپر مل جاتے ہیں آپ کو یہاں پر کے وڈ وڈ کو آپ گرانڈ لیگ کی کسی ایک ٹیم میں یوز کر سکتے ہیں اور اس کے آگے مل جاتے ہیں آئی احمد آئی احمد پچھلے میچ میں بہتر پردرشن کیا انہوں نے تو آپ انہیں ضرور لیں اسمال لیگ میں بھی لے سکتے ہیں ونہ پھر گرانڈ لیگ میں تو ضرور ہی لیں گرانڈ لیگ کے لحاظ سے بہتی بہترین رہنے والے ہیں قیام کو چھوڑ دیجئے انہیں موقع نہیں ملا ہے بروک کو آپ یہاں اسمال لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں ہی لیں دونوں کے لیے ہی بہترین اپشن ہے بروک اس کے آگے مل جاتے ہیں یہاں پر اے احمد اے احمد کو آپ گرانڈ لیگ کی کسی ایک ٹیم میں لے سکتے ہیں اشرف کو چھوڑ دیجئے انہیں موقع نہیں ملا ہے اور آر خان بہتی بہترین پرفارم کر رہے ہیں تو آپ انہیں اسمال لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے کر چلیں دونوں کے لیے بہتی زیادہ بہترین اپشن رہنے والے ہیں آر خان پھر اس کے آگے یہاں پر جے علی کو چھوڑ دیجئے انہیں موقع نہیں ملا ہے اور کنسیلا کو گرانڈ لیگ میں لے لیجئے اور اسمال لیگ میں بھی لے سکتے ہیں فیلیچر کو بھی گرانڈ لیگ کی کسی ایک ٹیم میں لے سکتے ہیں اور اس کے آگے ندیم کو چھوڑ دیجئے سیڈلر کو چھوڑ دیجئے بروک ریچارڈ سن یا جتنے بھی اپشن ہیں اب یہ سب ہی چھوڑ دیجئے یہاں پر اور ایک سیم کنسن کو سیم کنس کو گرانڈ لیگ میں یوز کر سکتے ہیں گرانڈ لیگ کے لیے کچھ بہتر اپشن رہنے والے ہیں آگے بات کرتے ہیں یہاں پر آل راؤنڈر سیکشن کی آل راؤنڈر میں یاکوب کو ابھی تک موقع نہیں ملا ہے انہیں چھوڑ دیجئے اس کے آگے مل جاتے ہیں یہاں پر پی سنگ جنہیں آپ گرانڈ لیگ میں یوز کر سکتے ہیں اور ٹی حسین کو تو سمال لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں ہی لیں دونوں کے لیے بہترین اپشن ہے یہاں پر ٹی حسین اس کے آگے بات کریں یہاں پر مل جاتے ہیں رانہ رانہ کو چھوڑیے اور اقبال سعید کو گرانڈ لیگ کے کسی ایک ٹیم میں لے سکتے ہیں کلام کو اور جرویس کو بھی چھوڑ دیجئے اس کے آگے یہاں پر نواز ہیں جو کی کافی بہترین پردرشن کر رہے ہیں تو آپ انہیں سمال لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے کر چلیں دونوں کے لیے ہی بہترین اپشن ہے پھر ازمان ہے ازمان کو آپ گرانڈ لیگ میں ضرور ہی لیں گرانڈ لیگ کے لحاظ سے بہترین اپشن ہے اب باز بٹ کو فیلال چھوڑ دیجئے اور اس کے آگے یہاں پر مل جاتے ہیں ایچ محمد جنہیں آپ گرانڈ لیگ کی کسی ایک ٹیم میں لے سکتے ہیں ہروے کو بھی گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں یا چھوڑ دیجئے ہینین سی کو بھی گرانڈ لیگ میں ہی اس کر سکتے ہیں اور پانچال کو گرانڈ لیگ اسمال لیگ دونوں میں ہی لیں دونوں کے لیے ہی بہترین اپشن ہے یہاں پر پانچال بات کرتے ہیں آگے بولنگ سیکشن کی جہاں آپ کو سب سوپر مل جاتے ہیں رومشٹریز انہیں آپ اسمال لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے کر چلیں دونوں کے لیے ہی بہت زیادہ بہترین اپشن رہنے والے ہیں رومشٹریز پھر آگے مل جاتے ہیں حفیظ نیازی جو کی بہت بہت بہترین پر درشن کر رہے ہیں تو آپ انہیں اسمال لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے کر چلیں دونوں کے لیے بہت بہت بہترین اپشن رہنے والے ہیں نیازی عزیز کو چھوڑ دیجئے اور یہاں پر سی وڈ کو اسمال لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے دونوں کے لیے ہی بہترین اپشن ہے یہاں پر سی وڈ سی وڈ سے آگے بات کریں یہاں پر توصیف انہیں موقع نہیں ملا ہے چھوڑ دیجئے جیمز کو بھی چھوڑیے آزم کو اور یو علی انہیں سبی کو چھوڑیے انہیں موقع نہیں ملا ہے کوٹ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں یا گرانڈ لگ کی کسی ایک ٹیم میں لے سکتے ہیں میک کلوچ کو چھوڑ دیجئے ایس خان کو چھوڑیے سلیم کو گرانڈ لگ میں یوز کر سکتے ہیں یا پھر اس کے آگے بات کریں یہاں پر تو بھٹی کو چھوڑیے ایس انگھ کو بھی اور آئی خان کو بھی رومش ٹریز کو آپ گرانڈ لگ میں ضرور لیں یہ گرانڈ لگ کے لیے بہتر اپشن رہنے والے ہیں دیکھیں دوستو یہاں تک آپ کو سبی پلئر کی نیوز آپ کو ملی اب ہم آپ کو اپنے ٹیم چن کر دکھاتے ہیں ہم کے ٹیم چننے والے ہیں تو یہاں وکیٹ کیپر سب سے پہلے مرزا اور ایلگر دونوں کو چن لیتے ہیں دونوں وکیٹ کیپر بہت ہی بیسٹ اپشن ہے اچھے فوم میں بھی ہیں اور یہاں پر اب بیٹس مین چنتے ہیں بیٹس مین سب سے پہلے یہاں پر آئی احمد بروک اور آر خان یہاں پر یہ تین بیٹس مین چن لیتے ہیں آل راؤنڈر میں آتے ہیں آل راؤنڈر یہاں پر حسین کو چنتے ہیں حسین کے بعد نواز اور پانچال یہ تین آل راؤنڈر چنتے ہیں بولنگ سیکشن میں بولنگ سیکشن میں سب سے پہ رومی شٹریز حفیظ نیازی اور سی وڈ یہ تین بولر یہاں پر بہت زیادہ بیٹس اپشن رہنے والے ہیں کیپٹن ووئس کیپٹن دیکھ لیجیے یہاں پر کیپٹن سی کے لیے ایلگر سب سے بیسٹ اپشن ہے اور ووئس کیپٹن یہاں پر نواز باقی اگر آپ گرانڈ لیگ میں چینجنگ چاہیں تو یہاں پر دیکھئے زفر مرزا اور آر خان بروک آئی احمد یا پھر آل راؤنڈر پانچال حسین اور بولر حفیظ نیازی ان میں سے بھی کسی کو کیپٹن ووئس کیپٹن چن سکتے ہیں کافی بہترین اپشن ہے یہ بھی اور آپ ٹیم پریویو دیکھ لیجیے یہاں پر وکیٹ کیپر زفر مرزا ہیں اور ایلگر ہیں ایلگر کیپٹن بھی ہیں بیٹس مین آئی احمد آر خان اور بروک ہیں آل راؤنڈر ٹی حسین نواز اور پانچال نواز یہاں پر ووئس کیپٹن بھی ہیں اور بولر یہاں پر نیازی رومیش ٹریز اور سی وڈ ہیں تو دیکھئے دوستو یہ ٹیم ہم نے چنی ہے آپ اس ٹیم سے میچ جوئن کر دیئے اور اسی ٹیم سے میچ کھیلیے باقی کوئی بھی چینجنگ ہوگی یہ اپڈیٹ تو سب آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر ملے گی تو آپ ٹیلیگرام چینل کو جوئن کر لیجئے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا